گرمیاں آ چکی ہیں بہت شدید ہیں جو آپ کو ہوم ریمیڈی بتائی وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت سارے لوگ کا آؤڈڈو ورگ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو باہر جانا ہے باڈی میں یہ فنگل انفیکشن ہے جس کو اردو میں داد بھی کہتے ہیں یا گرمی دانے ہیں یا ایکنی ڈیویلپ ہو رہی ہے یا بہت سارے لوگ کے اندر ایک اشیو ہوتا ہے ایگزیما سلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر خورا مشیر کنسلٹن ڈرمیٹولوجسٹ انکاوسپیٹولوجسٹ اور میں نے اپنی سٹاڈیز کی ہیں ایم بی بی ایس کیا ہے فرم ڈاو یونیورسٹی کراچی سے اور سپیکشلائزیشن کی ہے ڈی ڈرم اور ایم سی فرم یونیورسٹی ایو ویلز کارڈیف یوکے سے اور آج ہمارا بڑا کومن سکن کا ٹاپک ہے اور آپ ہمیں سارے کمنٹس کرتے ہیں کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ آرام سے ہی نمبرز بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے فلیش ہو رہے ہیں آپ کے سکرین پر آپ وہاں پہ کانٹیک کر کے ہم سے کچھ بھی آپ کی قویریز ہوں کوئی پرابلمز ہوں کوئی مسئلہ ہو کوئی آپ چیز چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیلیور ہو جائے تو آپ ہمیں کال کریں گے اور تمام چیزیں آپ کو آرام سے مل جائیں گے آج بہت ہی کومن گرمیاں آ چکی ہیں بہت شدید ہیں اور بہت سارے لوگوں کا آوٹ ڈور ور رہتے ہیں کہ جو بہت کراؤڈڈ ہوں یا بہت زیادہ آپ کا آوٹ ڈور ورک اور تو آپ کو پسینہ بہت آتا ہے بہت سویڈنگ ہوتی ہے اور ڈیفرنٹلی ڈیلی نہانے کے باوجود آپ کے باڈی میں بہت ساری ریشنس ہوتی ہیں فنگل انفیکشن ہوتے ہیں گرمی دانے ہوتے ہیں اچھا گرمی دانوں کے دو تین پیٹن ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے باڈی میں یہ فنگل انفیکشن ہے جس کو اردو میں داد بھی کہتے ہیں یا گرمی دان پسینے ہیں یا ایکنی ڈیویلپ ہو رہی ہے یا بہت سارے لوگ کے اندر ایک ایشو ہوتا ہے ایکزیما ٹھیک ہے جو گرمی سے فلیر اپ ہوتا ہے پسینے سے یا پھر آپ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں جو کہ جن کے اندر سے ہوا پاس نہیں ہوتی آپ بہت ہی زیادہ سلکن کپڑے ہوتے ہیں یا میٹ اپ کپڑے ہوتے ہیں جو کہ کوٹن کے نہیں ہوتے تو اس سے آپ کا پسینہ اندر باڈی میں جمع ہونے سے بہت بمس آ جاتے ہیں بہت ریشز ہوتی ہے تو اس کا آج ب بیٹ کرنے کے لئے تو آپ کو پانی بہت سارا پینا ہے پانی دس سے بارہ گلاس آپ ڈیلی پیئیں جنگ فوڈ جو فرائی چیز ہیں وہ ڈیفنیٹلی کھائیں مگر ان کے ساتھ ایک تو یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ نے اس پر مسالے کتنے آٹ کی ہیں یا پھر آپ نے اس کے اندر بہت زیادہ آئل اس کالٹی کا تو نہیں ہے جو بہت ہی لوگریڈ ہے یا بہت ہی ری سائیکلڈ ہے اس سے بھی آپ کے دانے آتے ہیں اور تھرڈ چیز آپ کا ڈیلی بیدنگ نہانا ب بہت ضروری ہے اور بہت ساری جگہوں پہ کراچی میں خاص طور پہ ایشو ہوتا ہے کہ آپ کا بورنگ کا پانی ہوتا ہے تو اس سے آپ کے دانے اور زیادہ ڈیویلپ ہوتے ہیں تو اگر آپ کی بوڈی میں گرمی دانے ہیں یا کوئی فنگل انفیکشن ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ اسے خود اپنا خارش جتنی ایوائیڈ کر سکتے ہیں کریں اس کا بڑا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نیلز کو کٹ کر کے رکھیں ٹھیک ہے بڑے ہوں گے تو آپ کا ڈیفنیٹی دل چاہ آپ سے ڈیپ کریں ٹھیک ہے رب بھی نہیں بلکہ ڈیپ کریں اس سے بڑا فرق کرے گا پھر ایک کریمز ایسی جو سمپل ہو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے آپ کو ایسی کریمز لگانی ہے جس کے اندر خالص چیزیں جیسے کہ پیپرمنٹ آئل کا ایکسٹریکٹر یا پودینے کا یا اس طرح کی چیزیں جو بہت سودنگ ہوتی ہیں جیسے کہ کیلومائن لوشن اس کا ایکسٹریکٹر ایک چیز آپ کو ایک تو گھر میں آپ اگر آپ کو دانے ہو رہے تو آپ نے کیا کیا جی ایک بکٹ میں پانی لیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا پھٹ کری ٹھیک ہے ایلم جو کہہ لاتا ہے بلکل چھٹکی اور تھوڑا سے اس کے اندر نیم کے پتے آپ نے ڈالے اور اس سے آپ نے بیدنگ کی اگر وہ اویلبل نہیں ہے آپ کے لیے مشکل ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھی سی سمپل کریم ہو جو آپ کے دانوں کو فوراں ختم کرے تو دیکھیں ایک بڑی زبدستی شیر میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ ہے پیٹی گلو آپ اس کی شکل سے آپ دیکھ کے پچان سکتے اس کے اندر کیا ہے جی یہ دیکھیں یہ ہے پودینے کے اور نیم کے پتوں کا ایکسٹریکٹ یہ نیچرل انٹی بائیٹک ہے نیچرل انٹی سیپٹک ہے آپ کو لگاتے ہی محسوس ہوگا کہ جی آپ کی پوری سکن پہ جو ایک خارش یا ایک گرمی یا ایک جلن ہے وہ ختم ہوگی بلکہ اس کو بہت سودھنگ ایفیکٹ دے گا ٹھیک ہے یہ آپ تھرائیس ایڈے ایوری دی لگائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لگانے کے بعد اپنے کام پہ بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو رب کر کے پھر � اپڑے پہنے اوپر سے وہ بھی کوٹن کے ہو تو بہت بہتر ہے لگانے کے بعد آپ باہر جا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کو تھرائیس ایڈے لگائیں مگر یہ نہیں کہ اب آپ ایک دفعہ لگانے کے بعد آپ نے تین تین دن آپ نے یا دو دو دن آپ نے بیدنگ کو اپنے نہانے کو ڈیلے کر دیا نہیں بیدنگ ایوری دے ہوگی سمٹائمز تھوائیس ایڈے ہوگی ٹھیک ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس سے بھی ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کریم لگاتے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جی یا تو بہت کم کونٹیٹی لگائیں گے یا بہت زیادہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے یا بہت رگر رگر کے لگاتے ہیں تو آپ ایک نورمل کونٹیٹی جو آپ کو لگی اس حصے کو کور کر رہی ہے وہ لگانے کے بعد آپ دیفنٹی آرام سے کپڑے پہنے باہر جا سکتے ہیں اس کے بعد سویٹنگ ہوگی کوئی ایشو نہیں ہے مگر آپ گھر آکے دیفنٹی دوبارہ نہائیں گے پھر آپ نہانے کے بعد دوبارہ سے وہ کریم لگائیں گے تھرد چیز ب� مہانے کے لیے کوئی اچھا سا سوپ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے جو آپ کا ایکسٹر چکنائی جو آپ کا تیل جو آپ کی آئلنس ہے اس کو ختم کریں تو اس کے لیے آپ سب سے امپورٹن چیز کوئی اچھا سا بار لے لیں جوانہی کے سابون لے لیں جو کہ انٹی سپٹک ہو جس کے اندر سیلسل ایک ایسے 2% ہو اس سے بہت فرق پڑے گا وہ یوز کیجئے گا نہیں تو ہم نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں کئی دفعہ دکھایا بجی کیکمبر بیسٹ فیس و واش ہے ہے تو وہ فیس واش مگر آپ فور دی ٹائم بینگ اگر آپ کو یہ اشیو ہو رہا ہے آپ کی بوڈی میں دانے ہیں گرمی دانے ہو رہی ہیں کوئی ریشت ہو رہے ہیں کوئی الرجی ہے کوئی خارش ہے کوئی لال نشان بھی ہیں جس میں آپ کو کھجلی ہوتی ہے تو آپ فور دی ٹائم بینگ آپ اس فیس واش سے آپ نہا بھی سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو گئی کہ آپ جو چیز فیس پہ لگا سکتے ہیں بوڈی پہ لگائیں تو کوئی اشیو نہیں ہوتا کیونکہ فیس کی س جو ہے وہ تھوڑی سخ سکن ہوتی ہے تو آپ کو کوئی ریاکشن نہیں ہوگا آپ آرام سے اپنی بوڈی کو نہ سے دھو سکتے ہیں ایسے سیکنڈ لی یہ بڑی امپورٹن بات ہوگی یہ آپ کی سکن کو بہت کول رکھے گی اچھا یہ اس پہ ایک بیوٹی یہ بھی ہے کہ یہ فیس واش یا جو ایس طرح کا آپ جو استعمال کریں گے سوپ تو یہ آپ کی کوئی ریاکشن نہیں کرے گا بلکہ پوری فیملی بھی یوز کر سکتے ہیں اور جن لوگ کو اگزیما ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جن کی بہت � بڑی امپورٹن جو آپ استعمال کریں گے ایک تو یہ بیماری ہوتی ہے گرمی دانے یا کوئی فنگل انفیکشن ہوتا ہے وہ ہوتی ہے کنٹیجز کنٹیجز سے مراد ہوتی ہے ایک سے دوسرے سے دوسرے سے تیسرے کو لگ سکتی ہے تو اپنی آپ ٹاولز کو الگ رکھیں تولیہ الگ رکھیں اپنے برشز بالوں والے الگ رکھیں definitely آپ اپنے ٹود برشز تو الگ رکھتے ہی ہیں ٹھیک ہے مگر بالوں کے برشز بالوں کے کنگے ٹھیک ہے ان کو الگ رکھیں کپڑے آپ کے definitely دوستوں میں کبھی شیرنگ ہو جاتی ہے ٹی شیٹ دو نہیں ہونی چاہیے اور daily آپ جب ایک دفعہ use کر لیں تو اس کو دھونا بہت important ہے ایک دفعہ دھونے کے بعد آپ اس کو اگر روزانہ وہی کپڑے پہن رہے ہیں جو سپیٹی بھی رہ چکے تو آپ کا infection بلکہ مزید پھیلتا چلا جائے گا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صفائی پانی کا intake cotton کی کپڑے جو آپ کو home remedy بتائی وہ بہت important ہے اور thirdly pretty glow اور face یہ تمام چیزیں use کریں گے اور آپ regularly نہائیں گے سادہ غزہ کھائیں گے open air میں رہیں گے تو آپ دیکھیں گا آپ کے دانے بھی نہیں ہوں گے آپ کو allergy بھی نہیں ہوگی آپ بہت ہلکا بہت healthy محسوس کریں گے ان تمام tips کو follow کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں آپ چھے سے comment دیجئے گا اور جلدی سے ملتے ہیں اگلے ویڈیویں بہت خیال رکھیں جی خدا حافظ موسیقی موسیقی